موسیقی 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 اور اس کے بعد آپ کو پڑھنے میں بہت زیادہ مزا آئے گا سب سے پہلے جب ہم نے ہسٹری سٹارٹ کی تھی تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہم نے کچھ سورسز آف ہسٹری کو کنسلر کیا تھا سورسز یعنی کچھ ٹیکسٹس کو کنسلر کیا تھا جن کو ہم نے یوز کر کے ہسٹری پڑھنا سٹارٹ کیا فرسٹ آف آل ہم نے نلمت پرانا سے سٹارٹ کیا تھا جس کا آثر ہمیں پتا نہیں ہے ارلیس ٹیکسٹ آف کشمیر مانی جاتی ہے ان کو ناغذ کہا جاتا ہے اس پر نلمت پرانا اب نلمت پرانا کے آثر کا نام ہی نہیں پتا ہے تو اس وقت مطلب پوری ویلی مطلب کہا جاتا ہے ایک بڑا سا سر تھا ایک بڑا سا لیک تھا جس کا نام ستی سر کا رکھا گیا تھا پھر کشپ ریشی آ گیا کشپ ریشی نے جلاد بووا سے لوگوں کو بچایا اور کشپ ریشی مطلب کشپ ریشی نے مطلب پوری طریقے سے اس ستی سر کو خوشک کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے نیر ورملا بھارہ ملا کے پاس جس کا نام بھارہ ملا ہے یا کچھ لوگ اس کو ورملا بھی کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک موٹین پاس کٹ کروا دیا اور وہاں سے پانی بہار نکلا جب پانی بہار نکلا تو پوری طریقے سے جو یہ ستی سر تھا یہ خوشک ہو گیا اس کو لینڈ بن گیا اس وقت کشمیر کا نام کشپ میر یہاں کشپ پورا کے نام پہ رکھا گیا تھا جو کی کشمیر کا اصل میں کشمیر ورڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں لینڈ ڈیسیکیٹڈ فرم وارٹر اس کا ریال میننگ یہی ہے سٹینڈ سپار وارٹر اینڈ شیمیرہ سٹینڈ سپار سٹینڈ سپار مینز ٹو ڈیسیکیٹ مطلب وارٹر سے نکلی ہوئی لینڈ کو ہی کشمیر کہا جاتا ہے موٹے موٹے الفاظوں میں اگر کہا جائے تو آئی ہوپ کہ آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا راج ترنگنی کے بارے میں پڑھا تھا آثر تھا کلہنہ راج ترنگنی مینز دا ریور آف کینگز اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ ہیسٹری آف کشمیر اور ہسٹورین کون سا تھا پہلا ہسٹورین کلہنہ تھا تو انہوں نے پیرڈا مہباتا سے لے کر سنگ ما دیوہ تک یہ مطلب لکھی گئی ہے اورجنلی جو یہ تھی کلہنہ کی راج ترنگنی یہ سنسکرٹ میں لکھی گئی تھی پھر اس کو پریشن میں کنورٹ کیا ہے کہ اس نے ملہ احمد نے یہاں پر میں بریکٹ ڈالتا ہوں یا امپورٹنٹ ڈالتا ہوں کیوں بعد میں بتا دوں گا کہ ملہ احمد نے پریشن میں کب کنورٹ کی یہاں پر میں نے یہاں پر یہ پوائنٹ بھی منشن کیا ہے جنگ دیب ریجن اب سلطان زین العابدین جس کو ہم بڑشا کے نام سے بھی جانتے ہیں اب بڑشا کے بارے میں آج کے لیکچر میں تو ہمیں پڑھنا ہی ہے کیونکہ ہم مسلم رول پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ بڑشا کو بریکٹ میں رکھئے ذہن میں رکھئے کیونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ بتانے والا ہوں تو یہاں پر ہم نے اسٹین کے بارے میں بھی پڑھا تھا جنہوں نے اس کو انگلیش میں ترجمہ کیا ہے راج ترنگنی کے کلہنہ کو پھر ہم نے بہت سارے ٹیکسٹس پڑھے جیسے تواری کے کشمیر جو ملک حیدر نے لکھی واقعاتی کشمیر جو خواجہ محمد عظم کول نے لکھی پھر اس کے بعد تاریخ حسن جو پیر حسن شاہ نے لکھی اس کے بعد ہم نے مقتصر تاریخ کشمیر پڑھی جس کا آثر پندیت بیربل کاجرو تھے اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہم نے دی ویلی اپ کشمیر جس کے آثر سر والٹر لارنس ہے جس کے آثر سر والٹر لارنس ہے اور دل لینڈ آف لاماز جس کے آثر جو تھے ایلنگزینڈر چنگم میں نے بتایا تھا ایلنگزینڈر چنگم تھے اور اس کے علاوہ تاریخ ہن جس کا نام ہے جس کے آثر البونی ہے اور ہم نے ٹراؤل ایکاونٹس مطلب یہ جو چائنیز پلگرمز آئے تھے ہونسنگ اور اوگ کنگ تو ان کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا بہت انفارمیشن آپ کو دے دیا تھا پھر ہم نے کیا کیا تھا پھر ہم نے لیکچن نمبر ٹو پہ لیکچن نمبر ٹو میں ہم نے دیکھو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا کہ میں آپ کا پورا اٹینچن چاہتا ہوں کہ آپ پوری طریقے سے دیان دوگے کچھ کھونے کے لیے اگر آپ کے دس بیس منٹ مطلب جاتے ہیں کچھ پانے کے لیے تو آپ کو چنتہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسے ریویجن ایک بار ہوتا ہے تو یہ چیز جہن میں بیٹھ جاتی ہے ایک بار بیٹھ جاتی ہے پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتی ہے یہ جہن میں ایک بار مطلب کورس ہیشٹری جب بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو کورس میں پڑھنا پڑتا ہے پوری طریقے سے سارا پہلے سے انتر تب ساری چیزیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اگر آج ہم نے تھوڑی سی ہیشٹری پڑھی ہم نے تھوڑی سی ہیشٹری پڑھی پھر مس کلکولیشن ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کوچھن اگزام میں بیٹھتا نہیں ہے صحیح سے کیوں آپ کو ایک دن کا ڈاؤٹ اور دوسرے دن کے ڈاؤٹ کے بیچ میں اپنے دماغ کا ڈاؤٹ گزی آتا ہے تو آپ یہاں پر میں ریویجن اس لئے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کا مطلب ایک بار اٹنشن پھر سے میری اور بن جائے اور پوری طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں سیکھو پھر ہم نے ہسٹری آف کشمیر میں ہسٹری آف کشمیر سٹارٹ کی تھی کب انشنٹ ہسٹری آف کشمیر ہم نے سٹارٹ سیئی تھی ہم نے بولا تھا جب بھی ہم کسی بھی ہسٹری کو پڑھتے تو انشنٹ میڈیول اور مارڈرن فیز میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھتے ہیں تو ہم نے انشنٹ ہسٹری آف کشمیر سٹارٹ کی مہابارت پیرڈ میں سب سے پہلے رولر کون تھے گوندا سیکنڈ تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر ہم نے یہ مطلب کس میں کلحانہ کی راج دنگنی میں لکھا گیا ہے کہ لگ بگ لگ 35 رولرز آگئے جن کے کوئی بھی ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ایویڈنسی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد مورین ایمپائر یہ کلحانہ بولتا ہے کہ میں نے بہت دنگنے کی کوشش کی تھی ان 35 رولرز کے ڈیفرنٹ چیزوں آسپیکٹ جاننے کے لئے لیکن اس کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملی مورین ایمپائر اس کے بعد آتی ہے مورین ایمپائر کا گریٹ لیڈر کون تھا اشوکا اشوکا مطلب ان کا ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ رول کیا ہے اس کے بعد اشوکا اشوکا فاؤنڈی تس سری مطلب انہوں نے ایک سٹی پانڈرہ تھن پانڈرہ تھن کے نام سے انہوں نے سٹی جو اولڈے کیپٹل آف کشمیر کہا جاتی تھی جو سرنگر سے ساڑھے چھے کلومیٹر کی دوری پہ ہے اشوکا نے بہت سارے ٹیمپلز بنائے کشمیر میں لیکن ان میں سے سب سے فیمس جو ٹیمپل ہے شوہ ٹیمپل جو انہوں نے ویجہ سوری ویجہ سوری جو آصل میں آج کل کا بجبیارہ کے نام سے فیمس ہے جو آننتانک ڈسٹک میں لائک آتا ہے ویجہ سوری میں شوہ ٹیمپل انہوں نے کریٹ کیا ہے آپ کو یہ بھی کوچن پوچھا جا سکتا ہے کمپیٹیٹیو ایکزام میں کہ بجبیارہ کا اولڈ نیم کیا ہے ویجہ سوری اولڈ نیم ہے اور اس کو چنار ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑا آپٹر اشوکا اشوکا کے بعد اشوکا کا سن جولخا تھون پہ آ جاتا ہے اور جولخا جب مطلب حکومت سنبھال لیتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا لیڈر تھا جولخا کے بعد جولخا کا سن کنگ دامودرا سیکنڈ کے نام سے مطلب راجہ بن جاتا ہے اور یہ کس کا جولخا کا بیٹا تھا تو مورین ایمپائر ہم پڑھ رہے ہیں تو دامودرا کے نام پہ دامودرا کریوا جو آج کل کا پریزنٹ ائرپورٹ ہے سرنگر میں وہ دامودرا سیکنڈ کے نام پہ ہی بنایا گیا ہے پھر اس کے بعد آتی ہے کشان ایمپائر کشان ایمپائر کو ہم نے کس طریقے سے پڑھا کہ آپٹر مورینز کشمیر واز اوکیپائیڈ بائی کشانز تو ان کے تین گریٹسٹ لیڈرز کے بارے میں میں نے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دے تھی ہشکا جسوکا اور کنشکا جسی کا کنشکا ہشکا جسی کا اور کنشکا ہشکا نے پاؤنٹ کیا تھا ہشکا پورا جسی کا پورا اور کنشکا نے کنشکا پورا یہ تین چیزیں میں نے آپ کو کشان ایمپائر کے بارے میں بتایا تھا پھر ہم نے اس کے بعد کارکوٹا ڈائناسٹی پڑھی تھی کارکوٹا ڈائناسٹی نمبر فور ڈائناسٹی ہے کشمیر کی تو اس میں ہم نے پڑا نمبر فور ڈائناسٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی کوششن ایمپورٹنٹ ہے یہ در لب دہانہ کے نام سے ایک راجہ تھے جنہوں نے کارکوٹا ڈائناسٹی کی فاؤنڈیشن ڈالی اور انہوں نے راج کا ہواں سے چھے سو پچی سے لے کر چھے سو اکسٹ ایڈی تک انہوں نے راج کیا اور انہی کے دور میں یہاں پر چائنیز پرلگرم جو ہون سنگ تھے وہ یہاں پر آئے تھے اور یہ کشمیر میں کہاں سے انٹر ہوئے یہ کشمیر میں بارہ ملہ سے انٹر ہوئے کہاں سے بارہ ملہ سے انٹر ہوئے تو انہوں نے کشمیر میں سٹے دو سال تک کیا انہوں نے سنسکرٹ اور ہندی کے سکرپٹس یہاں پر دیکھے در لب بھار واد دہانہ اس کے بعد پرطاب پرطاب عدیتیا پرطاب عدیتیا کے نام سے حکومت سنبھال دیتا ہے راجہ بن جاتا ہے تو انہوں نے پرطاب پورا کے نام سے جو آج تاپر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پرطاب عدیتیا نے پرطاب پورا اب اس کے بعد ہم نے کیا پڑا گریٹسٹ رولر آف کرکوٹا ڈائناسٹی لالیتیا دتیا مکتا پیڈیا تو یہاں پر ہم نے کیا پڑا کہ گریٹسٹ رولر آف کرکوٹا ڈائناسٹی کون تھے لالیتیا دتیا مکتا پیڈیا تو یہاں پر ہم اس کے بارے میں بہت سارے سوال صاحب کو پوچھا جاتے ہیں کہ گریٹسٹ لیڈر کون تھا کرکوٹا ڈائناسٹی کا یہاں لالیتیا دتیا کے بارے میں اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے 36 years تک یہاں پر حکومت کی تو ان کا نون ایس سامودر گفتا آف کشمیر لالیتیا دتیا کو کیا کہا جاتا ہے سامودر گفتا آف کشمیر تو آپ یہاں پر یہ ہم نے پڑا تھا پھر ہم نے میڈیوال ہسٹری سٹارٹ کیا تھا کشمیر کی میڈیوال ہسٹری لیکچے نمبر 3 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس میں اوتپالا ڈائناسٹی کے بارے میں پڑا تھا اوتپالا ڈائناسٹی آونتی ورمن کی فاؤنڈیشن ہے تو فاؤنڈیشن آونتی ورمن کی ہے تو انہوں نے پیس کنسولیڈیشن اور پروسپیریٹی پہ زیادہ فوکس کیا تھا شیروین کا چیف منیشٹر تھا پرائم منیشٹر جس کو کہتے ہیں منیشٹروں کا ہیڈ تھا فاؤنڈیشن آف آونتی پورا جو کی جہلیم کے بینکس پہ ہے سرنگر سے پچیس کلومیٹر دور تو انہوں نے دو ٹیمپلز بنائے ہیں آونتی ورمن میں ایک تو ڈیڈیکیٹیڈ اندہ نیم آف شیوہ اور دوسرا ڈیڈیکیٹیڈ اندہ نیم آف ویشنو اور سویا اس وقت کا گریٹسٹ انجینر تھا جنہوں نے کیا کیا تھا اس کے بارے میں میں نے کہانی بتائی ہے آئی ہوپ کہ وہ کہانی آپ کو پوری طریقے سے یاد ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آونتی ورمن کے بعد آونتی ورمن کا بیٹا شنکر ورمن مطلب آ جاتا ہے لیکن شنکر ورمن جو ہی تھرون پہ آ جاتا ہے اسی وقت مطلب پوری طریقے سے ڈیکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے کس کا اوتپالا ڈائناسٹی کا ڈیکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد شنکر ورمن کی کوئن سگندہ گرسی سنبالتی ہے اور سگندہ کے بعد سوریا ورمن سوریا ورمن کو کلاسٹ رولر کنسر کیا جاتا ہے اوتپالا ڈائناسٹی کا تو یہ چیز میں نے آپ کو اوتپالا ڈائناسٹی کے بارے میں بتا دیا ہے اس کے بعد ہم نے گپتا ڈائناسٹی پڑھی گپتا ڈائناسٹی کا گپتا ڈائناسٹی کا پڑھی گپتا ڈائناسٹی کا پڑھی گپتا ہے ان کا بیٹا جو ہے کھیم گپتا ہے کھیم گپتا نے شادی کی تھی کوئن دیدہ سے جس کو ہم دیدرہنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو جب انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی تو پھر اس کے بعد اصل میں یہ دیدرہنگ کرتے ہیں جو پونچ ایریا میں لوہار لوگ رہتے تھے ان کی ان کے راجہ کی بیٹی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پر کھیم گپتا کا سن انپینٹ سن کو جب کھیم گپتا مرتا ہے اور ان کے انپینٹ سن کو تھون پر بٹھائے جاتا ہے اب ابی منیو کے نام سے ان کا نام تھا ابی منیو کے بعد ابی منیو کے بیٹے مطلب راجگتی سنبھالنی پڑتی ہے لیکن ایک ایک کر کے سب جب مرتے جا رہے ہیں تو اس کے بعد دیدہ رانی کو جو ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے ان کو خود حکومت سنبھالنی پڑتی ہے دیدہ رانی کے بعد 1980 میں انہوں نے خود حکومت سنبھالی اور اس کے بعد دیدہ رانی کے بعد کیا ہوتا ہے دیدہ رانی کا کوئی بھی پتر نہیں ہوتا ہے جو اس کی تھرون کو سنبھالے پھر یہ کیا کرتی ہے یہ اپنے جو اس کا بائی ہوتا ہے ادھے راج ادھے راج اس کا بائی ہوتا ہے ادھے راج کے بیٹے یعنی کی سنگرام راج کو راجگتی پر بٹھاتی ہے اپنے بائی کے بیٹے کو یعنی کی جو اس کا بائی کا بیٹا ہے نیفیو ہے اس کو انہوں نے بنا دیا ہے مطلب راجہ سنگرام راج اور سنگرام راج کے ساتھ ہی گپتہ ڈائناسٹی کا اینڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسرا بندہ تھا یہ لوہارا ڈائناسٹی کا بندہ تھا یہ جب بنتا ہے تو یہ اپنی ڈائناسٹی آگے چلاتا ہے فورٹ اپ لوہار یہاں پر اگر آپ لوہارا کے نام سے بھی جان سکتے ہو یہاں لوہار بھی پڑھ سکتے ہو فورٹ اپ لوہارا جو ہے ریمار کیبل پھر ہائٹ اور سٹرنگت کیونکہ اس محمود گزنوی نے اس پر حملہ کیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کی ہائٹ اور سٹرنگت بہت زیادہ سٹرنگ تھی اب اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا لوہارا ڈائناسٹی کا شروعات ہوا تھا سنگرام راجہ فاؤنڈر تھے نیپیو آپ کو اندیدارانی بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ہر شاہ جب سلطنت پہ آ جاتا ہے اس وقت پیلگیو نام کی ایک ڈیزیز سپریٹ ہوتی ہے پورے مطلب اس میں کشمیر میں تو جب یہ پیلگیو نام کی ڈیزیز سپریٹ ہوتی ہے تو اس وقت سوائر فیمائن آ جاتا ہے کہت ہو جاتا ہے پوری طریقے سے کہت ہو جاتا ہے تو کہت جب ہوتا ہے لوگوں میں ڈیزٹرکشن ڈیوازٹیشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہر شاہ اور بوجہ بوجہ کون ہے بوجہ ہر شاہ کا بیٹا ہے ان دونوں کو قتل کیا جاتا ہے گارٹ میں مرڈر ان دونوں کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تھون ہوتا ہے وہ دو مطلب پرنسز سنبھالتے ہیں الچلا اور سشالا الچلا اور سشالا یہ دونوں پرنسز مطلب یہ سنبھالتے ہیں راجگتی پہلے یہ اور پھر اس کے بعد یہ موسٹ ایبل لیڈر آپ لوہارا ڈائنسٹی کون تھے جیسما یہ قوشن پوچھا جاتا ہے موسٹ ایمپورٹن رولر آپ لوہارا ڈائنسٹی جیسما تھے جنہوں نے ستائیس سال تک لگ بک حکومت تھی گریٹسٹ رولر آپ ہندو ٹائم کون تھے کلھانا جو گریٹسٹ لاسٹ گریٹ رولر آپ ہندو ٹائم بھی ان کو جیسما کو کہا جاتا ہے کہ ہندو رول تھا اس کا لاسٹ گریٹسٹ رولر جیسما ہی تھا اب کلھانا جو تھے انہوں نے اپنی راج درنگنی کمپلیٹ کی اسی کے دور میں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو قوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیکلائن تو سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن لاسٹ رولر کون تھا لوہارا ڈائنسٹی کا ونیتہ دیوہ ونیتہ دیوہ لاسٹ رولر تھے مطلب لوہارا ڈائنسٹی اور ان کی مرتی کا ہوئی منون سیون ون ایڈی میں تو ڈیکلائن اپ ہندو رول یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے فرام سیونٹین سیونٹی ونٹو سیونٹی تھرٹین تھرٹین نائن ایڈی منی ویک ہندو رولر آئے یہاں سے لے کر یہاں تک بہت سارے ہندو رولر آئے جن میں جو قابل نہیں تھے لیکن ان میں ایک شہ دیو قابل رولر تھا جنہوں نے تیرہ سو ایک سے لے کر تیرہ سو بیس انہیس سال تک لگ بگ لگ بک حکومت کی مطلب رول مانگول چیپ ذلوکار خان جس کا دلوچہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دلوچہ انویڈڈ ویلی انہوں نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اٹیکڑ ویا زوجیلا پاس سکسٹی تھوزنڈ مطلب آپ یہاں پر مان لیجے یہ جو اٹیک اس نے کیا کس نے کیا اٹیک یہ جو چیپ ذلوکار خان دلوچہ نے اٹیک کیا یہی اینڈ کرتا ہے ہندو رول کو کشمیر میں پوری طریقے سے پھر اس کے بعد شاہ دیوز ریج ٹھیک ہے تین سیلانی کشمیر میں آئے تھے ایک کا نام تھا شاہ میر دوسرے کا نام رنچن تیسرے کا نام لنکر چک یہ تینوں کشمیر میں آئے تھے یہ سوار ٹیریٹری لڈاک سے آئے تھے اور دادر ٹیریٹری نیر گلگت سے آئے تھے رنچن ایکسپٹڈ اسلام اینڈ گارٹ رینیمڈ از سلطان صدر الدین صدر الدین کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں تو ہی بیلڈ دا فرسٹ ماسکین کشمیر جو بڑھ مجید کے نام سے جانی جاتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دا لاسٹ ہندو رولر جو تھے وہ ادن دیو تھے جو کوئین کوٹا رانی کے ساتھ جنہوں نے شادی کی تھی جو بریو ہی بہت بریو لیڈی تھی جنہوں نے سلدلت بچانے کے لئے بہت کوشش کی تھی بٹ شڑیا چپ چک گئی تھی تو پشتانے سے کیا فائدہ تھا that was all over تو یہاں پر پھر مسلم رول سٹارٹ ہو جاتا ہے کشمیر میں آج کا ٹاپک ہمارا سولہ منٹ کے ویڈیو کے بعد سٹارٹ ہوا تو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو یہاں سے بھی کونٹینیو کرو گے اور پوری طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو دیکھو یہاں سے آپ جان دیئے کیونکہ یہاں سے نیا ٹاپک ہے پوری طریقے سے میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی جس سے آپ کا تھوڑا سا برینواش ہو گیا اب یہاں سے پڑھنے میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ ایسے رولرز ہیں یہ ایسے نام ہیں جو ہمیں سنا سنایا ہیں خالی یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور خالی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یہ دیکھو although the مسلم رول رول ان کشمیر سٹارٹڈ یہ جو رنجن تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کیا نام تھا ان کا یہ جو میں نے یہاں پر بتایا تھا سلطان سادر الدین کے نام سے جب انہوں نے مطلب نام چینج کروایا تھا اور انہوں نے پہلی مسجد بھی بنائی تھی کشمیر میں جو برد مسجد کے نام سے پہمز تھی دیکھو اب انہی چیزوں سے مطلب آپ کا کنسپٹ ڈیولپ ہو آج دیکھو پہلے کہ ہسٹری کو جب میں نے اس ہسٹری سے ملایا تو آپ کو بہت زیادہ مزا جائے گا تو مطلب جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے مطلب پوری طریقے سے مسلم رول کشمیر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے کوششن آئے گا تو اس کا شہمیر ہی آنسر کرنا اگر شہمیر نہیں ہے تو رنجن کرنا اگر رنجن بھی نہیں ہے تو سلطان سادر الدین سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو کوششن میں تینوں پوسیبلٹیز رہ سکتی ہے لیکن اگر تینوں ہے تو آپ کو اس نام سے جانا ہے شہمیر کے نام سے جانا ہے اب شہمیر جب رولر بن جاتے مسلم رولر بن جاتے تو یہ اپنی ڈائناسٹی کریٹ کرتی ہے شہمیر ڈائناسٹی فاؤنڈر جو ان کے تھے وہ شہمیر تھے یہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے ان کا کمانڈر ان چیپ جو تھا وہ لنکر چک تھا کون تھا لنکر چک یاد رکھ لینا یہ پارٹ میں بریکٹس میں رکھ رہا ہوں کیوں کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو کوشن پوچھوں گا بعد میں یہاں پر ایک کوشن آپ سبھی لوگوں کے لیے جو کوشن کا آنسر دے گا کومنٹ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا گیوہوے ہوگا میری طرف سے دیکھو چھوٹا سا بہت آسان ہے تو شاہ میر کس نام سے کس نام سے انہوں نے سلطنت سنبھالی سلطان سادر الدین سلطان شمس الدین میر سعید قاسم میر سعید علی اب آپ کے پاس یہ اپشنز ہیں اور اگر آپ نے نئے ویڈیو تک ان کا کومنٹ میں دے دیا جواب تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور ان کو چھوٹا سا گیوہوے بھی ہوگا میری طرف سے گوگل پی پہ اگر آپ آپ نہیں دے پائے آنسر کوئی بات نہیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا آنسر بتا دوں گا ٹھئی ہے اب یہاں پر شاہ میر کو ہم پڑھ رہے ہیں تو شاہ میر ڈائناسٹی کو ہم پڑھ رہے ہیں شاہ میر ڈائناسٹی میں ٹو نوٹیبل رولرز تھے ایک کا نام تھا سلطان شہاب الدین اور دوسرے کا نام تھا سلطان زین العبدین ان دونوں کے بارے میں ہم کو زیادہ پڑھنا ہے کیوں کیونکہ یہ امپورٹن رولرز آپ شاہ میر ڈائناسٹی مانے جاتے ہیں سلطان شہاب الدین جو تھے ان کو لالیتیا دتیا جو میں نے ابھی پہلے مہا پر مارک کروایا تھا لالیتیا دتیا کے بارے میں تو لالیتیا دتیا آپ میڈیوال کشمیر لیکن وہ انشنٹ انشنٹ ہسٹری میں لالیتیا دتیا تھے لیکن سلطان شہاب الدین کو کیا کہا جاتا لالیتیا دتیا جو گریٹیسٹ لیڈر تھے تو ان کو یہاں پر گریٹیسٹ لیڈر کا خطاب ملتا ہے سوری ان کو یہاں پر گریٹیسٹ لیڈر کا خطاب ملتا ہے اور انہوں نے کنکیور بہت سارے جگہ کیے تھے سلطان شہاب الدین جو تھے انہوں نے سندھ کو پشاور کو کابل کو گزنی کو کندھار کو سوارٹ کو اور ملتان کو کنکیور کیا تھا یہ بہت ہی ایبل لیڈر مانے جاتے ہے اور انہوں نے فاؤنٹر آفر ٹاؤن شہاب الدین پورا جو آئی شادی پور کے نام سے فیمس ہیں تو یہ پوری طریقے سلطان شہاب الدین کے بارے مہشتی ہے سلطان شہاب الدین کے بعد کتب الدین تھرون پہ آ جاتے ہے جن کا ریال نیم تھا ہندل ہندل جن کا ریال نیم تھا کتب الدین کا ریال نیم ہندل تھا کتب الدین کے بعد دیکھو کتب دین میر سعید علی حمدانی جن کو ہم امیر کبیر کے نام سے جانے جاتے ہے اور حمدانی کشمیر کے نام سے جو جانے جاتے ہے میر سعید علی حمدانی آرائیوڈ کشمیر جن کو ہم سعید بھی کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے یہ حمدان سے آئے کشمیر میں کس مسلمانیت اسلام کو فہلانے کے لئے کشمیر آئے تھے میر سعید علی حمدانی تو ان کے بارے میں بہت تواریک ہیں لیکن وہ ہمیں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنی ہے کشمیر تو میر سعید علی حمدانی جو تھے وہ رولر نہیں تھے ان کے بارے میں اس لئے ہم ذکر نہیں کیونکہ ان کے بارے میں بہت سار واقعات ہیں ان کے بارے میں بہت سار دلیل ہیں تو یہاں پر میر سعید علی حمدانی جب کشمیر میں آجاتے تو یہ کب آجاتے کشمیر کتوب الدین کے پیرد میں کتوب الدین کا ریال نیم کیا تھا ہندل اس کے بعد کتوب الدین کا سن جس سکندر کتوب الدین کا بیٹا سکندر سکندر تھون پر آجاتا آل سو نونیز آورنزیب آف کشمیر کس کو کہا جاتا آورنزیب آف کشمیر سکندر کو کہا جاتا ہے اور ان کا دوسرا جو نام تھا ان کو الیکزینڈر بھی کہا جاتا تھا سکندر کو الیکزینڈر ستی یہ بہت ایبل رولر تھے انہوں نے ستی کسٹم جو ہندوز میں ستی کسٹم ہوا کرتا تھا انہوں نے اس کو ایبل کیا اور انہوں نے جو خان کا ہی محلہ جو خان کا ہی محلہ جو سرنگر میں بہت ہی فیمس جگہ ہے وہ مطلب بیلڈ کیا ہے پوری طریقے سے ریکنسیڈریشن کا کام اس پہ کیس نے کیا ہے سکندر نے سکندر کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے سکندر کے بعد سلطان زین العبدین تھرون پہ آ جاتے ہیں سکندر کے بعد سلطان زین العبدین تھرون پہ آ جاتے ہیں ریال نیم انہوں شاہی خان تھا اور ان کو بڑھشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بڑھشا what does this mean great سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے great سلطان is the real meaning of بڑھشا کبھی کبھی یہ بھی کوششن پوچھا جاتا ہے rule انہوں نے 1420 سے لے 1470 تک 50 years تک کشمیر پہ راج کیا 50 سال بہت چھوٹی بات نہیں ہوتی انہوں نے اس کو abolish کیا جزی بہت بڑھن تھا پیزنٹ تو انہوں نے abolish canals بنائے ہیں جو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں جی کچھ سمجھے کے لئے عزام کے لئے رکھنا پڑا تو یہاں پر famous canals built کیا ہے جن کے بارے میں کوچھن آتا ہے پوچھا گیا ہے تو پہرو کنال ککا پورا کنال زنگیر کنال اور شاکل شاکل کے بارے میں ایک سوڑا سا فیکٹ بتاتا ہوں شاکل جو پہل گام سے امرج ہوتے ہوئے بہت سارے area کو cover کرتی ہے کنال جس کو شاکل کے نام سے بھی جانے جاتے ہے تو یہ بہت ہی زیادہ پویتر مانی جاتی ہے اس کے بعد بڑشا کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ پر ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں انٹروڈوس کیا پشمینا شال کشمیر میں نہیں بنتا تھا لیکن یہ آرٹ انہوں نے تبت سے منگوا یا اور کشمیری کے لوگوں کو سکھایا کشمیر کے لوگوں کو سکھایا اور یہ سنف کہا سے آئی ہے تبت سے کبھی پشمینا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کشمیر میں بڑشا نے سلطان زین عبدین نے تو اس کے پڑھتے تھے انہوں نے بہت کچھ مطلب لوگوں کے لئے کیا ہے جونہ راجہ کے بارے میں آگے پڑھنا ہے جونہ راجہ کے بارے میں انہوں نے سیکنڈ پارٹ آف راج ترنگنی کمپلیٹ کیا اس کے پیرٹ میں بہت لٹریچر پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے آرٹ پر فوکس کرتے تھے کلچر پر فوکس کرتے تھے تو انہوں نے جونہ راجہ سے سیکنڈ پارٹ آف راج ترنگنی لکھ آیا اور ان کے بیوگرافی سلطان کے بارے میں بیوگرافی لکھی گئی ہے زین پرکاشہ زین پرکاشہ کے نام سے وہ بک ہے جس میں بیوگرافی بڑشہ لکھی گئی ہے زین پرکاشہ کے نام سے بک ہے جو یہ جو یود بط نے لکھی ہے زین پرکاشہ کی بیوگرافی اس بیوگرافی زین پر بیوگرافی لکھی نام بیوگرافی بیوگرافی سوانیہ حیات لکھی ہے ان ان کے دربار میں انہوں نے ترانسلیشن ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو ترجمہ کرتے ہیں نا ترجمہ ترجمہ کار ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے بنایا اور اس میں ترانسلیشن آف مہابارت رامائنہ اور راج ترنگنی کیا گیا فرام سانسکرٹ پریشن سانسکرٹ سے پریشن میں انہوں نے ان کتابوں کا ترانسلیشن کروا دیا دیکھو یہ کتنے عیبل رولر تھے کتنے حساس رولر تھے انہوں نے بہت اچھا حکومہ کیا ہے کشمیر میں تو انہوں نے یہاں پر نو شہرہ کے نام سے جو سرنگر کا آج پارٹ ہے ایک سٹی مطلب پاؤنڈ کی تھی ایک سٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی تھی اور انہوں نے کچھ ٹاؤنرز بھی مطلب سرنگر سٹی میں بنائی جیسے زہنپورا زہنکوٹ اور زہنگیر یہ مطلب تین ٹاؤنرز ایسے ہیں جو بڑشاہ زہنالابدین نے بنایا ہے اور فرسٹ وڈن بریج فرسٹ وڈن بریج ان کشمیر واس بلڈ بائی زہنالابدین جس کو زہنکدل کے نام سے جانا جاتا ہے زہنکدل کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے آرٹیفیشل آئی لینڈ بھی بنایا ہے زہنالانک زہنالانک کے نام سے انہوں نے آرٹیفیشل آئی لینڈ بنایا ہے سرنگر میں تو یہ ان کا جو مرتی ہوئی 1470 میں ان کی مرتی ہوئی اور ان کی مرتی کے ساتھ ساتھ ہی پوری طریقے سے شہمی ڈائناسٹی کا مطلب وجود بھی ختم ہونے لگا پوری طریقے سے انہوں نے پچاس سال تک حکومت کی تھی بہت ہی اچھے رولر تھے یہ زہنالابدین بہت ہی اچھی اور ان کو لاشٹ رولر بھی کہا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے ہی ڈیکلائن سٹارٹ ہوتا ہے شہمیر ڈائناسٹی کا لیکن لاشٹ رولر آپ شہمیر ڈائناسٹی باز حبیب شاہ حبیب شاہ کون تھے اب حبیب شاہ شہمیر ڈائناسٹی کے لاشٹ رولر تھے لیکن حبیب شاہ کو کیا ہوتا ہے ڈیپیٹڈ بائی ہز ملٹری کمانڈر ان کو اپنی ہی ملٹری کا کمانڈر گازی چک گازی چک ہراتا ہے یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا دو سفحے پہلے جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے آہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا اگر وہ پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا تو جب میں نے شہمیر کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا تو ان کا کمانڈر ان چیف کون تھا لنکر چک لنکر چک مطلب چک ان کے کمانڈرز ہوا کرتے تھے ملٹری میں اور لاسٹ میں یہی کمانڈرز جو ان کے ملٹری کے کمانڈرز تھے وہی اس ڈائناسٹی کو ختم کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ حبیب شاہ جو تھے شہمیر ڈائناسٹی کے لاسٹ رولر تھے ان کو گازی چک نے ہر آیا اس کے بعد چک ڈائناسٹی کا شروعات ہو جاتی ہے چک ڈائناسٹی کا سب سے پہلا رولر کون سا تھا گازی چک کے کمانڈر تھے شہمیر ڈائناسٹی کے انہوں نے حبیب شاہ کو ہرا کے مطلب پوری طریقے سے ہسٹری کو مطلب اپنے انڈر لے لیا انہوں نے حکومت کہاں سے کی 1561 سے لے کر 1587 تک چک رول کہا جاتا ہے کشمیر میں تو یہاں پر چک رول کے بارے میں بہت زیادہ ہسٹری نہیں ہے لیکن چک سوائر اورجنلی دادرز یہ دادرز تھے دادرز کن کو کہا جاتا ہے ریزیڈنٹس پروم گلگت اب یہ دردس کون تھے یہ اصل میں ریزیڈنٹس آپ گلگت تھے ہنزا ایریا گلگت میں ایک ایریا ہے جس کا ہنزا ایریا کہتے ہیں وہاں کے یہ ریزیڈنٹس تھے ان کو دردس کہا جاتا تھا اصل میں چک سوائی سے تھے they settled in کشمیر during the region of شہمیر کے پیرد میں ہی یہ کشمیر میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا یہاں پر یہ کریٹ کیا تو آنلی کریٹ جو ان کو دیا جاتا ہے successfully resisted barber and himayan جو بابر اور himayan نے کشمیر پہ حملہ کیا تھا لیکن یہ چیک ڈائناسٹی نے اس کو resist کیا تھا نہیں ہونے دیا تھا قبضہ ماغلوں کا کشمیر پہ لیکن یہاں پر ایک ضروری بات the romantic but tragic career of یوسف شاہی چیک یہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یوسف شاہی چیک چیک ڈائناسٹی کے ایک رولر تھے جنہوں نے میری کیا تھا مطلب جنہوں نے شادی کی تھی حبہ خاتون سے حبہ خاتون سے جنہوں نے شادی کی تھی تو یہاں پر میں آپ سبھی لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کا دیان جا رہا ہے اچھا ایک سوال کا جواب جلدی سے بتا دیجے حبہ خاتون یہ آپ ایک سوال کا جواب بتا دیجے بہت ہی آسان سوال ہوگا لیکن دیان لگانے کی ضرورت ہے برشین کوڑ کیا برشا برشا کی بیٹی جو ہے برشا کو کیا لگتی ہے جلدی سے جواب بتا دیجے دماغ میں سوچ کے بتا دیجے وہ تو اس کی بیٹی لگتی ہے دیکھو آپ سبھی لوگوں کا دیان یہاں نہیں تھا اس لئے دیان واپس لائیے دیان دیجے یہاں پر کیا پڑ رہے ہیں یوسف شاہی چیک نے شادی کس کے ساتھ کی حبہ خاتون سے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا یوسف شاہی چیک نے وہ ڈیفیٹڈ بائی اکبر ان کو اکبر نے ہرایا تھا اکبر کون تھے اکبر مغل رولر تھے تو یوسف شاہی چیک ڈیفیٹ کے بعد ہی مغل رول کشمیر میں سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جو یوسف شاہی چیک تھے ان کو لاسٹ میں ان کی مرتی کہاں پر ہوئی جیل میں ہوئی بیہار کے جیل میں ان کی مرتی ہوئی کیونکہ مغل رول پورے ہندوستان میں اس وقت قائب تھا اور مغل آرمی جو تھے انڈر در لیڈرشپ اپ کاسی بن خان اور میر بھار ان دونوں کے لیڈرشپ میں مغل آرمی نے یوسف شاہی چیک کو ہرایا تھا تو یہ ہاری پورا میں یوسف شاہی چیک ہار گیا تھا ہاری پورا میں یوسف شاہی چیک ہار گیا تھا اور 14 اکتوبر 1586 مغل انٹرڈ انٹرڈ مغلز کی انٹری ہوئی سرینگر میں ملہ پوری طریقے سے کشمیر کنکیور کیا گیا مغلز نے اور کشمیر لاس ایٹس انڈیپنڈنس کشمیر نے اپنی آزادی کھو دی اور بکیم دی پروینس آف مغل ایمپائر مغل ایمپائر کا حصہ بن گیا کشمیر اب اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے اب ہمیں اس کے بعد مغلز کے بارے میں پڑھنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سارا چیز جہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا جو بھی ہم نے پڑھایا آدھے گھنٹے کا لیکچر تھا جس جس کو پسند آیا وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ایک کومنٹ کرے گا اور ضرور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا تھانکیو اینڈ گڈ بائی